اسلام علیکم دوستو میرے نام سلمان عدیب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیب تیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو آج پھر میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں تو آج کے ہمارے اسٹوریل کا ٹوپک ہے کہ ہم عدیب فوٹو شوپ کا سکین فائنر پلک کان سے ڈانلوڈ کریں گے اور اسے انسٹال کیسے کریں گے جہاں بھی میرے پاس سکین فائنر کا ورجن ہے 2.0 تو آپ کو یہ میری ویب سائٹ سے مل جائے گا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں نے عدیب فوٹو شوپ کی ایک ویب سائٹ بنائی ہے جو لوگ فوٹو شوپ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اس کو ان کے مطابق کا ڈیٹا وہاں سے مل جائے گا اور جو اور نہ چیز بنانی آرہی ہو سمعی نہ آرہی ہو وہ آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں میں آپ کو اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا کے ضرور دوں گا تو آج ہم ڈانلوڈ کرنے والے ہیں سکین فائنر اور اسے یوز کر کے دکھاؤں گا اور اس کو انسٹال بھی کریں گے تو چلیں چلتے ہیں اپنے ٹوپک پہ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں اور اگر آپ کو جو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اگر اور کوئی پروبلم ہو تو ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے کوئی بھی بروزر اوپن کر لینا ہے یہاں پہ میں بروزر اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں ویب سائٹ جو ہے آپ کو ڈسکریپشن میں اس کا لنک مل جائے گا ویب سائٹ میں آپ کو دکھا بھی دوں یہاں پہ یہ ویب سائٹ ہے سلمانعدیب.website.com سلیش فوٹو شوپ تو اس کو آپ نے یوریل میں ٹائپ کر کے آپ نے کر دینا ہے انٹر اور اس کے علاوہ یہ میں ویب سائٹ آپ کو ڈسکریپشن میں دے دوں گا واسے بھی اس پہ ڈریک جا سکتے تھے اس کے بعد آپ نے انٹر سٹارٹ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو چاہئے پلگز تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ہر طرح کے پلگز مل جائیں گے ہمیں چاہئے آج ہمارا ہے skine finer کارٹریال تو ہم یہاں پہ سکن فائنر یہ آگیا آپ نے کلک کرنا کرنے کے بعد یہاں پہ میں دیکھ سکتے ہوں یہ ہاں پہ یہ بنا بھی ہوا یہاں پہ کہ اس کو کلک کررکہ اس کو داؤنلوڈ کر لیں تو میں یہاں پہ آپ کو داؤنلوڈ کر رکھا دیتا ہوں اس سسٹم میں میرے پاس بھی یہ داؤنلوڈ نہیں پڑا یہاں پہ میں آپ کو مکمل ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا اسے داؤنلوڈ کیسے کرنا ہے انسلال کیسے کرنا ہے اس کے علاوہ اس کا کریک میں اس پر اپلوڈ نہیں کرنے والا کیونکہ یہ ویڈیو فیٹ وہ ڈلیٹ ہو جاتی ہے اور اس پر اس ٹریک آ جاتے ہیں ویسے بھی میرا چینل جو ہے بند ہونے والا ہے اس لیے میں اس پر کریک والی کوئی بھی ویڈیو نہیں ڈالنے والا تو یہاں یہ آپ کو ویڈیو جو ہے میرے پیج سے مل جائے گی تو آپ نے یہاں پہ ڈانلوڈ پہ کلک کرنے یہاں پہ پہلے پڑھ لینا ہے کہ جو چیز آپ ڈانلوڈ کر رہے ہیں وہ ہی ہے تو آج ہمارا سکن فائنر تھا 2.0 تو یہاں پہ آپ نے اس کو ڈانلوڈ کرنا ہے یہاں پہ ڈانلوڈ ہونے کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے سیو کہاں پہ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ پروگرام کے اندر اس کو جو ہے سیو کر سکتے ہیں میں یہاں پہ سیو کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم ہم اسے دوبارہ اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ شو ان فولڈر اور یہاں پہ ہمارا جو فولڈر شو ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ سکن فائنر کا آپ کو یہاں پہ نظر آ گیا ہوگا میں اسے بڑا کر لیتا ہوں یہ سکن فائنر اس کو آپ نے رائٹ کلک کر کے ایکسٹریکٹ کر لینا ہے یہاں پہ ہم اسے ایکسٹریکٹ کر لیں گے اور اس کو یہاں پہ ہم اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ اس کا تھم نیل بھی پڑا ہوا ہے اور ہم نے جانے یہ 64 بٹ کے لیے یہاں پہ یہ لکھا بھی ہوا ہے یہ صرف اور صرف 64 بٹ پہ کام کرے گا اگر آپ کی ونڈو اگر ونڈو چیک کرنی نہیں آتی تو میں آپ کو ایک بار بتا دے تو آپ نے مائی کم بٹ پہ رائٹ کلک کرنا ہے پروپٹیز میں جانے پروپٹیز میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو مل جائے گی یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے سسٹم ٹائپ 64 تو آپ نے اپنا پہلے یہ چیک کر لینا ہے اگر آپ کے پاس 64 ہے آپ کا اپریٹنگ سسٹم تو آپ کے یہ ورک کرے گا ورنہ یہ انسٹال بھی نہیں ہوگا اس کے بعد ہم چیک کر لیتے اس کے اندر ہے کیا یہاں پہ ہمیں ملتا ہے ایک کریک فائل مل جاتی ہے اور ایک مل جاتا ہے سکین فائنر کا سیٹ اپ تو ہم اسے کرتے ہیں انسٹال اگر آپ کہتے ہو تو میں آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں کہ میرے پاس جب پہلے یہ انسٹال نہیں ہے تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نے پہلے سے انسٹال کیا ہوا تھا تو آپ نے انسٹال سے کرنا نہیں بتا ہے اس لئے میں آپ کو پہلے دکھا دے تو میرے پاس یہ انسٹال نہیں ہے اور میں اس کو ترتیب وائل سٹیپ بائی سٹیپ جتنی بھی پروبلم آتی ہیں پلگ انسٹال کرنے میں وہ ساری کے ساری یہاں پہ میں آپ کو حل کر کے بتاؤں گا اگر کوئی نہ کوئی آگی تو یہاں پہ ہمارے پاس اڈو فٹو شوپ اپن ہو گیا ہے تو ہم یہاں پہ کوئی بھی فائل لے کے آتے ہیں اس کے اندر ہم اپنی کوئی فائل اوپن کر لیتے ہیں میں یہاں پہ یہی تصویر کو اٹھا کے لے جاتا ہوں یہاں پہ یہ میں نے چھوٹ دیا یہاں پہ تو یہاں پہ ہماری جو ہے تصویر اوپن ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری تصویر اوپن ہو گی اس کے بعد ہم چیک کریں گے اپنے پلگز پلگز میں جا کے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ جو پہلے سے مجود پلگز ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ ہم نے پلگ والے فولڈر میں گئے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو کہیں بھی سکین فائنر کا نہیں ملے گا یہ میں نے اس سسٹم پہ ابھی کوئی بھی پلگ انسٹال نہیں کیا یہ پہلے سے جو اس میں پہلے سے جو اس میں انسٹال ہوتے ہیں وہ ہی ہیں اس کے اپنے لیکن باہر سے ابھی تک کوئی بھی پلگ نہیں انسٹال کیا باقی میں آپ کو ساتھ ساتھ انسٹال کرنا بتا رہا ہوں تو یہاں پہ آج ہم سکین فائنر کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکن فائنر کہیں بھی نہیں ہے تو اس کو ہم اب انسٹال کریں گے تو اس کو میں کر دیتا ہوں بند اور اس کو آپ نے ڈو فوٹو شوپ کو بند کر کے سارے پلگ انسٹال کرنے ہیں تو یہاں پہ ہم جو ہے اوپن کرتے ہیں اور اس سیٹ اپ پہ انٹر کرتے ہیں اور اس کو یس کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ہم اوکے پہ کلک کریں گے نیکسٹ کر دیں گے اکسیپٹ کر دیں گے اور پھر نیکسٹ کر کے کہ آپ نے اس کو انسٹال کر دینا ہے تو یہاں پہ وہ ڈیکسٹوپ کا پوچھ رہے ہیں آپ کے ڈیکسٹوپ پہ آنا چاہیے تو آپ کی مرضی آپ ڈیکسٹوپ پہ رکھے یا نہ رکھے لیکن یہ فوٹو شوپ کے اندر کام کرے گا علیدہ سے بھی کام کرے گا لیکن آپ فوٹو شوپ کے اندر ہی اسے یوز کریں تو یہ صحیح طرح سے آپ اس کو یوز کر پائیں گے تو یہاں پہ ہم نیکسٹ کر دیتے ہیں اور پھر انسٹال کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ لانچ کا بتا رہا ہے ہم نے اس کو علیدہ سے لانچ نہیں کرنا ہم نے جو ہے اڈو فوٹو شوپ کے اندر سے اسے یوز کرنا ہے اور وہیں پہ اس کا سارا طریقہ کار ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ نے ٹک ختم کر دینا ہے اور یہاں پہ فنش کر دینا ہے اور اس کے بعد اب یہ ہمارا آگیا سکین فائنر اسے استعمال کیسے کرنا ہے ہم سب سے پہلے اڈو فوٹو شوپ اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں اگر ہمارے پاس یہ وہاں پہ آئے یا نہیں اگر آپ کا کوئی بھی پلگ فوٹو شوپ کے اندر شو نہ ہو رہا ہو تو اسے کیسے کرنے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ ہمارے پاس اور بھی بہت سارے پلگز آئیں گے جو فوٹو شوپ کے اندر شو نہیں ہوں گے لیکن انسٹال ہو جائیں گے تو وہ وہاں پہ شو کیسے کرنے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ ہمارا اڈو فوٹو شوپ اوپن ہو گیا اور اب ہم یہاں پہ کوئی ایسی تصویر ڈھونڈیں گے جو فل ایچ ڈی ہو اور یہاں پہ ہمارا فیس بلکل نظر آ رہا ہے دانے وغیرہ یہاں پہ میرے پاس میری اپنی ہی تصویریں ہیں یہاں پہ میں آپ کو دو تین تصویروں پہ لگا کے دکھاتا ہوں تو آپ کو صحیح سمجھ آئے گی جس کے فیس پہ زیادہ دانے وغیرہ ہیں تو وہ اسے یوز کرے تو اسے صحیح سمجھ آئے گی تو میں یہاں پہ آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں ایک دو تصویروں پہ تاکہ آپ کو یہ یوز کرنا آجے تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے چیک کریں گے کہ ہمارے پاس فوٹو شوپ جو سوری یہ پلکز ہے یہ انسٹال بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا یہاں پہ ہمارا فوٹو شوپ اوپن ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو دو تین تصویریں چیک کروا دیتا ہوں اوپن کر کے بھی ہمارا جو ہے یہ جو فلٹر ہے وہ لگ جو ہے کیسے کام کرے گا تو یہاں پہ میں یہ دو تصویریں اوپن کر لیتا ہوں جس کے فیس پہ زیادہ دانے وغیرہ ہو تو اس پہ آپ کو صحیح سے فرق نظر آئے گا یہاں پہ میں آپ کو پھر بھی چیک کروا دیتا ہوں صرف یوز کرنا بتاؤں گا بعد میں وہ آپ پہ دیفنٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس حد تک یوز کر سکتے ہیں تو سوری سب سے پہلے ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہمارا جو ہے فلٹر آ چکا ہے یعنی تو یہاں پہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں ہم نے جانا ہے فلٹر میں جانا ہے فلٹر میں جانے کے بعد یہاں پہ ہم نے چیک کرنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ دیکھیں فوٹو شوپ ٹول بوکس ایک نیو آیا ہے اور اس کے اندر ہمارا ہے سکن فائنر تو یہاں پہ آپ اس طرح سے یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے الائدہ سے اس کا ٹیپ بن کے آجے گا تو آپ نے اس کو کرنا کیا ہے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح سے یہ نظر آئے گا آپ نے اس کی سیٹنگ کو نہیں چھیڑنا میں پھر کہہ رہا ہوں اس کی سیٹنگ اگر قراب ہو گئی تو آپ سے ٹھیک نہیں ہوگی ویسے اگر چھیڑ بھی دیا ہے تو آپ یہاں پہ یہ ری سیٹ کا اپشن دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ اسے ری سیٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کی سیٹنگ کو نہ چھیڑیں تو اچھا ہے جو یہاں پہ پہلے سے ہے وہی اس کی اچھی سیٹنگ ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ اس کی کوپی نکال لیتا ہوں کنٹرول یہ سے اور اس کی اوپر والی کوپی پہ ہم یہ پلگ یہ اپلائی کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم سکین فائینر اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ اوکے کر دینا ہے اور اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ یہ اپلائی ہو رہا ہے یہاں پہ ہمیں تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ اس میں فرق دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس اس کو کریک کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو کہ اس کا جو سیٹ اپ ہے یہاں پہ میں سیٹ اپ ڈھون لیتا ہوں اگر آپ لوگ ویسے لگائیں گے تو یہاں پہ آپ کے جو ہے یہاں پہ وہ اس کا سکن فائنل کا نام لکھا ہوا آجے گا تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کا سیٹ اپ ہمارا پڑا تھا اس کے اندر جو ہمارے پاس یہ فائل ہے اس کو اپن کرنا ہے اور اس کو کنٹرول سی کر کے دیکس ٹوپ پہ جو ہمارا یہ سیٹ اپ ہے یہ سکن فائنل کے نام سے اس پہ آپ نے اپن لوکیشن پہ جا کے یہاں پہ آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے تو میں نے پہلے سے کر دیا ہے تو اتنا اسی بات تھی اس کے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ اپن ہو گیا ہے تو اس میں آپ فرق چیک کریں پہلے یہ تصویر اب یہ بن گیا ہے اور یہ پہلے تھی یہ دیکھیں یہ کتنا فرق پڑتا ہے اس سے اچھی اس کاسی تصویر پہ فرق پڑ جاتا ہے آپ کے جو دانے وغیرہ وہ ختم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو باقی بچے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا دیا ہے کہ آپ نے ان کو کیسے ختم کرنا ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو دانے رہ گئے ہیں ان کو آپ یہاں سے اس طرح سے ختم کر سکتے ہیں تو یہی تھا آج کا ہمارا ٹوپک کیا آپ نے اس کو ڈانلوڈ کہاں سے کرنا ہے انسٹال کیسے کرنا ہے تو میں نے بتا دیا آپ جو ہے جس کے فیس پہ زیادہ دانے آپ وہاں پہ اسے اپلائی کر کے دیکھیں آپ کو اس میں اچھا خاصا فرق نظر آئے گا آپ ایسے لیڈر سے جو اس میں پلگز ہیں اس میں کافی دیر لگ جاتی ہے لیکن اس کے اندر سے آپ ایک کلک کے اندر اپنا فیس جو ہے اس پہ سارے سمود کر سکتے ہیں اور دانے وغیرہ ختم کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ میں کنٹرول زیڈ کرتا ہوں یہ پہلے تھا اور یہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ فیلٹر لگا ہوا ہے اور یہ ہماری ویسے اوپن ہے تصویر تو یہاں پہ آپ فرق نظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنا فرق پڑتا ہے تو یہی تھا آج کا ہمارا ٹوپک ہے آپ نے سکین فائنر کو ڈانلوڈ کہاں سے کرنا ہے انسٹال کیا سے کرنا ہے تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ